ہیلو گائز تو پچھلے اپسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اردسنت لیول والا ویکتی ہیلیو بیسٹ کی ایک چپڑ سے بہت زیادہ دور جا کے گیرا تھا جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس میں سوچا مجھے نہیں پتا تھا کہ لیول ایٹ کے لڑکو کی پاس میں اتنا زیادہ سکتی سالی جانور ہوگا میں نے کس گلت آدمی سے پنگا لے لیا اب اس کو خود کے اوپر بہت زیادہ شرم آ رہی تھی کہ کیوں اس نے اس آدمی سے پنگا لیا اب کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا یہاں سے بس کے بھاگنے کا اسی لئے اس نے اپنی کلائی گمائی اور اپنی تلوار کے ساتھ میں پھر سے ہیلیو بیسٹ کی اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا ہیلیو بیسٹ نے اس کی وہ چال دیکھ کر پھر سے اس کے اوپر ایک وار کیا اور پھر سے وہ ایک دیوار کے اندر جا کے لگا سامنے والے ہب سنت لیول کے لڑاگوں کے پاس میں بھلے ہی بہت زیادہ کوشل ہو لیکن وہ پھر بھی ایک سنت لیول کے جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ویپین بھی اس کو دیکھ کر ایمپرنسڈ تھا کیونکہ اس نے اپنے سے زیادہ لیول کے ایک جانور پر ایک تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی ماننا پڑے گا اس کے اندر بہت زیادہ ہمت ہے لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سامنے ماسٹر ٹیچر اکیڈ میں کا سب سے زیادہ طاقتور جانور ہیلیو بیسٹ کھڑا تھا اس نے بہت ساری لڑایاں لڑی تھی جس کے کار اس کی بھی یودھ تقنیق بہت اچھی ہو گئی تھی تم خود کو چٹانوں سے دور کرتے ہوئے اردھ سنت والے ویکتی نے کہا ہم سبھی ماسٹر ٹیچرز ہیں اور ہم کبھی بھی اپنی ساتھ میں کسی اور جانور سے نہیں لڑا کرتے جب تک وہ جانور اپنا خود کا پھال تو نہ ہو اردھ سنت والے ویکتی کو لگ رہا تھا کہ ویپین کے پاس میں جو جانور ہے وہ اس کا ایک یادرہ کرنے کے لیے اس کو یہاں پر لائیا تھا اور وہ ابھی اس کی ہیلپ اپنی سرکسہ کرنے کے لیے لے رہا ہے لیکن ان سب سے الگ ویپین نے ہستے ہوئے کہا کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی اور جانور کا ہی use کر رہا ہوں تمہیں شاید پتا نہیں ہوگا کہ یہ ہیلو بیسٹ میرا پال تو جانور ہے ویپین سامنے والے ویکتی کی باتیں سنن کر ہس پڑا کیونکہ میں ایک بیسٹ ٹیمر بھی ہوں اس لیے مجھے حق ہے کہ میں اپنے جانور کو اپنے لڑنے کے لیے use کر سکتا ہوں آپ کا پال تو جانور اردھ سنت لیول والے ویکتی کو تو جھٹکا لگا جیسے اس نے ویپین کے موزے سنا کہ یہ سنت لیول کا جانور اس کا پال تو جانور ہے کیونکہ اس نے آج تک کیول یہی دیکھا ہے کہ 7 star master teacher ہی اپنے سے بڑے لیول کے جانور کو اپنا پال تو جانور بنا سکتے تھے لیکن یہ تو ابھی لیول 8 stage 1 پر ہی تھا تو یہ کیسے ایک سنت لیول کے جانور کو اپنا پال تو جانور بنا سکتا ہے دیکھو میں تمہیں ساب ساب بتا دیتا ہوں یہ ہیلیو بیسٹ میرا پال تو جانور ہے وہ لڑاکوں کے بیچ میں یہ ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے پالتو جانور کے ساتھ میں کسی دوسرے کے ساتھ میں لڑ سکتے اور وہ اپنے لڑائی کے اندر اپنے پالتو جانوروں کا یوز کر سکتے تھے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے پالتو جانور کا یوز نہیں کر سکتا لیکن تم اور دست لیول والے لڑاکوں نے کچھ کہنے کی کوشش کری لیکن وہ کچھ کہنے نہیں پایا ویپی نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا تمہیں نے تو کہا تھا نا کہ تم میرے سے لڑنا چاہتے ہو لیکن اب تم ہی منع کر رہے ہو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا اور اس کے اندر کوئی سمجھ سا نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے پالتو جانور کا یوز تم سے لڑنے کیلئے کر رہا ہوں چلو چھوڑو ان سبھی باتوں کو اب تم نے کہا تھا کہ تم پہلے تین وار کروگے اور پھر ہیلیو بیسٹ تمہارے اوپر تین وار کرے گا چلو ٹھیک ہے تم جلدی جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے چلو کھڑے ماتر ہو جلدی جلدی سے آو یہاں پر چلو آجاؤ چلو ہیلیو بیسٹ تم بھی تیار ہو جاؤ پہلے وہ تمہارے اوپر تین اٹیک کرے گا پھر تم اس کے اوپر تین اٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور بلکل سانتی سے ویپن کی وہ سبھی باتیں سن کر سامنے والا تو کانپ گیا کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہیلیو بیسٹ کا سامنہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو کیول ہاف سانت لیول کا لڑاکو تھا اور سامنے والا جانور سانت لیول کا لڑاکو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے سامنا کروں اگر میں اس سے سامنا کرنے بھی گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس سے دو بار بھی صحیح سے سہ پاؤں گا نہیں 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 تم رکو رکو میں نہیں لڑ رہا میں نہیں لڑ رہا تم سے بھی تم کیا پاگل ہو میرے سے سانت لیول اسٹیز ٹو کی جانور کو لڑانے کے لئے بول رہے ہو 38 سانت لیول والے ویکتی نے کہا کیا تم خود نہیں لڑ سکتے تمہیں پتا ہے نا تم بھی ماسٹر ٹیچر میں بھی ماسٹر ٹیچر ہم دو ماسٹر ٹیچرز ہیں تو ہمیں اپنی طاقت کے ساتھ میں لڑنا چاہیے تم کیوں اس جانور کو بیچ میں لاکر لڑانا چاہتے ہو کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ میں ون وی ون بیٹل کر سکو ٹھیک میں نے مان لیا تم بیچ ٹیمر ہو لیکن یہ تو بہت غلط بات ہو جائے کہ تم سانت لیول کے جانور سے میرے کو لڑاؤ گے ٹھیک ہے ہم ایک نیا نیم بناتے ہیں تم تم اس بار کسی بھی سادھن کا یوز لے سکتے ہو لیکن بس ہیلیو بیسٹ کا تمہیں ساتھ نہیں لینا ہے تم ہیلیو بیسٹ کو چھوڑ کر کوئی اسی بھی چیز سے تم میرے ساتھ میں لڑ سکتے ہو میں اس کی لئے تمہیں منانے ہی کروں گا ہاں سانت لیول والے ویکتی کی بات سن کر سیطانی مسکان کے ساتھ میں ارد سانت لیول والے ویکتی سے پوچھا ہاں صحیح بات ہے ارد سانت لیول والے ویکتی نے اپنا سیر ہیلاتے ہوئے ویپین کو جواب دیا کیونکہ ارد سانت لیول والے ویکتی کو پتا تھا کہ اگر ویپین ہیلیو بیسٹ کا یوز نہیں کرے گا تو وہ ویپین کو آسانی سے ہرا سکتا ہے اس لئے اس نے اس کی بات ہامی بڑھ لی کیونکہ جب ویپین اس کے ساتھ کے ساتھ میں لڑا تھا تب ہی اس نے ویپین کی ساری طاقت دیکھ لی تھی تو اسے لگتا تھا کہ وہ ویپین کو آسانی سے ہرا سکتا ہے لیکن تم نے پہلے بھی ایسے کہا تھا کہ تم اگر ہارے تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے لیکن پھر سے تم اپنی باتوں سے مکر رہے ہو ٹھیک ہے چلو میں اس بار تم سے لڑ لوں گا لیکن ایک سرط پر اگر تم اس بار ہارے تو تم مجھے سو ہائی لیول اسپیٹ اسٹونز دو گئے تو پھر مجھے کوئی بھی اس سے اپتی نہیں ہوگی کہ تم اسے کتنے میچ لڑنا چاہتے ہو ویپین نے کہا یہ تو ایک صاف بات جس میں اس کا فائدہ نہیں ہو وہ لڑائے تو وہ لڑتا ہی نہیں تھا اس لئے اس نے پہلے ہی سامنے والے سے اس فائدہ کی بات کر لی تھی کیونکہ اس کو پہلے ہی بتا تھا کہ وہ اس سے آرام سے جیز جائے گا اس لئے اس نے سرط لگائی کہ سامنے والا ویگتی اس کو ہارنے پر سو ہائی لیول اسپیٹ اسٹونز دے گا سو ہائی لیول اسپیٹ اسٹونز ٹھیک ہے ہاں لیکن اگر تم ہارتے ہو تو تم مجھے پانچ اس کو ریلیٹ اسپیٹ فروٹس دو گئے ٹھیک ہے جب ویپین کو اپنی بات مانتے ہوئے اردہ سنت لیول والے ویگتی نے دیکھا تو اس کے من میں لڑو فوٹنے لگے اور اس نے جلدی سے ویپین کی سرط مانتے ہوئے کہا ہاں لیکن میں نے بولا تھا تمہیں کہ بھائی تم ہیلیو بیسٹ کا یوز نہیں کروگے اور تم کسی اور چیز کا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جیسا تم نے کہا میں ویسائی کروں گا لیکن پھر تم اپنی باتوں سے مکرمہ جانا اردہ سنت لیول والے ویگتی نے ویپین کی بات سنتے ہوئے کہا چلو پھر دیلی کس بات کی جلدی سے لڑنا سٹارٹ کرتے ہیں نہیں نہیں رکو تم تم رکو ایک منٹ میں تم سے پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم سچی میں مجھ سے واپس سے لڑنا چاہتے ہو تو تم نے ابھی ابھی کہا کہ میں ہیلیو بیسٹ کا یوز نہیں کر سکتا اور کسی اور چیز کا یوز کر سکتا ہوں ہاں ہاں بھائی میں نے صحیح کہا تم کسی اور چیز کا یوز کر سکتے ہو بس ہیلیو بیسٹ کا یوز تمہیں نہیں کرنا ہے ویپن نے ایک بار پھر سے کنفرم کرنے کے بعد میں ویپن کی ہاں میں بھرتی اردھ سنت لیول والا ویک تھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس کے اندر سے انرجی نکلنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اپنی تلوار کی ساتھ میں زڑ گیا ہو ہم پرفیکٹ تلوار باجی کیا بات ہے اس کی تلوار باجی کو دیکھ کر تو ایسا رگتا ہے کہ یہ ہاں سنت لیول پر ہونے کے باوجود بھی نوزاد سنت کو بھی ہرا سکتا ہے اپنی تلوار باجی ساتھ میں وہیں دوسری طرف ویدھی اور سبی کو ویپن کی چنتہ ہو رہی تھی تو ویدھی نے آگے بڑھ کر کھا ویپن تم اپنا دھیان رکھنا کیونکہ تم نے دیکھا نا اس نے ہیلیو گریشت کے دو باروں کو آرام سے روک لیا اور پھر بھی دیکھو اس کو زیادہ چوٹے نہیں لگی تو تمہیں ایک بار پھر سے سوچ لو کہ تمہیں اس سے لڑنا ہے کی نہیں کیونکہ ساعت باد میں تمہیں سوچنے کا موقع نہ ملے ویدھی اور سبی کو ویپن کے اوپر بھرو جاتا لیکن انہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ ہاف سنت لیول کے وقتی سے جیت سکتا ہے اسی لئے ویدھی اور اس کے ساتھیوں کو ویپن کی بھو زیادہ چنتہ ہو رہی تھی ارے بس تم چنتہ مت کرو نا تم میرے اوپر چھوڑو تمہیں میرے اوپر وشواس ہے نا بس تم اپنا میز دیکھو تم چنتہ مت کرو بس تم آرام سے سوکا مجھا لو تم نے سنا نا میں کسی بھی چیز کا سہارا لے سکتا ہوں اس نے خود نے کہا تھا تم سب ہی نے سنا نا تو تم بس رکو اور دیکھو میرا کمال اتنا سا کہتے ہی ویپن نے اپنی کلائی گھومائی اور اس نے آواز دی ڈنگ ڈنگ باہر آؤ اور اسے مجھا چلکاؤ جیسے ویپن نے اتنے سبت کہے تھے اس کی رنگ سے باہر ایک سنت لیول کا آرٹیفیکٹ نکل کر باہر آیا ایک ہتھیار بنانے والی کڑائی اس کڑائی کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے چاروں طرف آگ کی لفٹیں جل رہی ہو اور اس کے آس پاس کا واتابران اس کو وہاں پر آتے ہی گرم ہونے لگا ویدھی اور اس کے ساتھی سب ہی سب ہی چونک گئے جب انہوں نے ان کے سامنے وہ کڑائی دیکھی ان کو تو یہ کین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے وہ کیا کھڑا ہے ویدھی نے کہا کیا یہ گولڈن اوریجن کڑائی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہماری اکیڈمی کا حکم کا پتہ ہے اور یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے کیا ویپن اس کے اوپر بھی ماسٹری کر چکا ہے ویدھی اور اس کے ساتھی سب ہی سب ہی حیران تھے کہ گولڈن اوریجن کڑائی اب ویپن کو اپنا ماسٹر مان چکی ہے ان سب ہی نے چاہے کڑائی کو سامنے سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن انہوں نے کتاب میں اس کی تصویریں دیکھی تھی اس لئے انہوں نے ایک ہی پل کے اندر کڑائی کو پیچان لیا کہ وہ انہی کی اکیڈمی کی گولڈن اوریجن کڑائی ہے ان سب ہی نے سوچا یہ ویپن کیا ہے بھائی یہ کیا انسان ہے یا راکسس اس نے پہلے ہی ہیلیو بیسٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر اب دیکھو اس کڑائی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ویدھی اور اس کی دوستوں کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے آس پاس کے ایریا میں پوری طرح سے اندھیرہ چھا گیا ہو تب ہی تو ویپن کو ماسٹر ٹیچر اکیڈمی کا پرنسپل بنا دیا گیا تھا کیونکہ ان کو ڈر تھا کی وید دو انمول رتنوں کو ماسٹر ٹیچر اکیڈمی سے لے جائے اسی لئے تو ساید انہوں نے ویپن کو اپنے اسکول کا پرنسپل بنا دیا گیا ہے کیونکہ اب اس کے پاس ہیلیو بیسٹ اور گولڈن اوریجن کھڑائی دونوں ہی تھی ان کو ایسا لانا کی وہ ساید اپنے ساتھ میں گولڈن اوریجن کھڑائی اور ہیلیو بیسٹ کو نہ لے جائے اسی لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ویپن کو اس ماسٹر ٹیچر اکیڈمی کا پرنسپل بنا دیا جائے راہول کی باتیں سن کر مہت اور تھی کہ چہرے کا رنگ تو اڑی چکا تھا اسے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سر کے چاروں طرف بہت سارے جانور گھوم رہے ہو اس کا مو اتنا چوڑا ہو گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیل میں زمین کے اوپر گرزنے والا ہو اور وہ ابھی بھی اپنے آپ کو ہوسٹ ملانے میں کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا سپنا دیکھ رہا تھا یا یہ حقیقت ہے لیکن اس کو تو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے یہ اتنی زیادہ سکتے ساری چیزیں کیسے آ رہی ہے اس نے تو ہر بار دیکھا ویپین کو پہلے ہی اس نے بول دیا تھا کہ وہ اب ہیلیو بیسٹ کا یوز نہیں کرے گا لیکن کس نے سوچا تھا کہ وہ اب ہیلیو بیسٹ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کو اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا لیکن وہ اپنے دکھوں کو باہر نہیں نکال پا رہا تھا اگر وہ وہ ویپین سے کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن تب ہی گولڈن اورجن کھڑائی کو جب سنائی دیا کہ اس کے ماسٹر کو اس کی مدد چاہیے اور وہ کسی کو سبق سکھانے کیلئے اس کو باہر نکالے تو گولڈن اورجن کھڑائی گولڈن اورجن کھڑائی نے سوچا مجھے تو بہت سمیں ہو گیا ہے کسی سے لڑے آج تو مجھا آ جائے گا کون ہے ماسٹر کون ہے وہ وہ دیکھو اورا سامنے جیسے ہی گولڈن اورجن کھڑائی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک پل بھی جایا نہیں کرا اور وہ جلدی سے اس کے پاس چلی گئی اور اس کی سینے پر جوڑ سے ایک پنچ مارا جس کے قارن وہ پہلے جہاں پر ہیلیو بیسٹ کے وار کرنے سے گیا تھا اسی جگہ پر جا کے واپس سے ٹکرایا جس کے قارن وہ جو گڑڈہ تھا وہ اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا اس کے ہاتھوں میں جو تروار تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی ارنو جلدی سے آکاز کے پاس گیا اور اس نے کہا آکاز بھائی تم ٹھیک ہو ارے پادر تیر کو میں ٹھیک لگ رہا ہوں تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میری کتے ساری پسلے ٹوٹ گئی ارنو نے اسے ایک ریکووری پل دی اور بولا آکاز بھائی تم اس کو کھاؤ جیسے ہی آتاس نے وہاں گولی کھائی تو اس کو تھوڑا سا آرام ملا اور اس کی بوڑی پھر سے تھوڑی بہت ریکوور ہونا اسٹارٹ ہو گئی اس نے ٹھٹکتے ہوئے ویپین کی طرف امگلی کرتے ہوئے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ اس سمعے میں رونے والا ہو تمہارے پاس اتنے سکتے ساری چیزیں کہاں سے آ گئی تم تو کیونکہ ابھی لیول 8 کے سٹیج 1 پر ہی ہو تو تمہارے پاس اتنی زاری سنت لیول کی آرٹیفیکٹ اور یہاں تک کی سنت لیول کا جانور کہاں سے آ گیا تم بھائی اسی دنیا سے آئے ہو یا کسی اور دنیا سے یا تم مجھے بتا دو آکاسی چیرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ہی پل کے اندر رونے والا ہوگا کیا تم ماسٹر سیکھ کے کوئی پتر ہو جو یہاں پر آیا ہو کیونکہ ماسٹر سیکھ کے پترے کے پاس میں اتنی زیادہ آرٹیفیکٹ ہو سکتی ہے وہ بھی سنت لیول کی بھائی تم اپنی سچائے بتا دو تم کیا کہنا چاہتے ہو تم نے تو نیم بنایا تھے کہ میں ہیلیو بیسٹ کو یوز کر رہے بینا تم سے لڑوں اور میں اپنے ساتھ میں کوئی بھی آرٹیفیکٹ کا یوز کر سکتا ہوں کیا تم اپنے نیموں کو بھول چکے ہو ویپن نے اپنا سیر ہی لاتے ہوئے آکاس سے کہا آکاس اپنے پیرو پر لڑ کھڑاتے ہوئے کھڑا ہوا اور اس نے کہا تو میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے پاس کیا وہ سنت لیول کا ایک ہی زانور ہوگا میں نے تو انہیں سوچا تھا تمہارے پاس سنت لیول کی اتنی ساری چیزیں بڑی ہوگی آکاس کو اب اپنے کہے پر پستا ہوا ہو رہا تھا کی کیوں اس نے اس ویپن سے پنگا لیا اب تو اس کی حالت نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی کیا پتہ اگر ویپن کو ایک اور چانس دیا تو کیا پتہ اس کو ہوئے کبر کے اندر ہی لیٹا دے آکاس کی آنکھوں سے اب تو آسو بھی نکلنے لگے تھے نہیں تم اس بار کسی بھی آرٹیفیکٹ یا کسی بھی زارور کا یوز نہیں کروگے اب ہم دونوں ون وی ون بیٹل کریں گے وہ بھی آپ نے سامنے کی تم کسی بھی دوسری چیز کا یوز نہیں کروگے اور تم اگر ایسا ہی سنت لیول کی جانور اور سنت لیول کی آرٹیفیکٹ کا یوز کرتے رہے تو سائز میں تو ابھی کبر کے اندر ہی لیٹ جاؤں گا اور میری جیتنے کی اس کے اندر کوئی بھی گنجائس نہیں ہے اس لیے اب سے تم کسی بھی چیز کا یوز نہیں کروگے آکاس تو پوری طرح سے ڈر گیا تھا کیونکہ ویپینڈ کے پاس میں اتنی ساری چیزیں دیکھ کر وہ بھی سنت لیول کی اس کی تو ہوای ٹائٹ ہو گئی تھی تو آپ میرے ساتھ میں مارسل آرٹس ٹیکنکس کا یوز کر کر میرے ساتھ میں لڑنا چاہتے ہو ویپینڈ نے کہا ہاں میں تم سے مارسل آرٹس ٹیکنکس سے لڑنا چاہتا ہوں لیکن تم اپنی کوئی سی بھی ٹیکنکس کا یوز کر سکتے ہو کیا تم میں ہے ہمت کی تم میرے سے اکھلے لڑو ون وی ون فائٹ کے اندر آکاس نے ویپینڈ کو تانہ مارتے ہوئے کہا آکاس نے اپنی ایمیز بہت زیادہ اچھی بنائے رکھی ہوئی تھی لیکن اب اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سے کمزور لیول کے ویکتی کو چنوٹی دے رہا ہے لیکن اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ سامنے والے ویکتی کے پاس میں سنت لیول کی کتنے ساری چیزیں ہیں اسی لئے اس نے ویپین کو چنوٹی دینے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اگر آج وہ ویپین کو یہاں پر سبق نہیں سیکھاتا ہے اور وہ اسے ہراتا نہیں ہے تو جتنے سال اس نے اپنی ایمیز بنانے میں لگائی تھی وہ ساری ایمیز ایک پل کے اندر دھول کے اندر مل جائے گی اور اس کا جندگی بھر مجاک اڑایا جائے گا اور جندگی بھر وہ اپنے آپ پہ کبھی بھی ویسواس نہیں کر پائے گا کہ ایک لیول ایٹ کے ویکتی سے ہار گیا تھا تو ٹھیک ہے اگر تمہیں میرے ساتھ میں لڑنا ہے تو میں اس سر منع نہیں کر گا لیکن تم اپنی اس بات سے مکرنا مت جو تم نے کہی تھی کہ تم اگر ہار گئے تو تم مجھے سو ہائی لیول سپیٹ سٹونز دوگے اور تم ایک بار ہار چکے ہو اس لیے تمہیں سپیٹ سٹونز دینے ہوں گے تم نسی تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا آکاس میں وپن سے کہا ٹھیک ہے تو میں تمہارا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ تمہیں اتنے ساری چوٹے لگی ہے تو اس لیے تم پہلے اپنی چوٹوں کو ریکور کر لو تاکہ تم بعد میں یہ نہ کہو کہ میں بعد میں ہم لو لڑیں گے آکاس کو وپن کا کہا صحیح بھی لگ رہا تھا لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وپن یہ ساری آکاس نے اپنی 95% ہیلتھ واپس سے ریکور کر لی تھی اور وہ اس کے لئے بہت تھی آکاس کی ہیلتھ واپس سے ریکور ہوتے دیکھ گولڈن اور جن کھڑائی کو بھی تھوڑی سی چنتا ہوئی اور اس نے ویپن کی طرف رکھ کرتے ہوئے کہا ماسٹر میں آپ کو بتانا کھڑائی کی بات سن کر ہیلیو بیس نے بھی ویپن سے کہا ہاں ماسٹر ایک بار آپ فرز سوچ لی جیے کیونکہ اس کی طاقت اسادھارن ہے بھلے ہی ان دونوں کا مالک کمزور نہیں تھا لیکن انہیں پھر بھی یہ کی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ارد سنت لیول والے ویکتی کے ساتھ میں لڑ سکتا ہے ویپن نے سیر ہیل آیا ہاں مجھے ہی پتہ ہے کہ وہ ارد سنت لیول کا ویکتی ہے لیکن ویپن نے اپنے منی من میں سوچا کہ کسی بھی سنگ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ویپن نے اپنی منی من میں سوچا کہ اس کے ساتھ میں اس کو آرام سے ہرا سکتا ہے اس کو یہ بھی پتا تھا کہ دوسرے ویکتی کے پاس میں اس اصدھارن کوصل ہے اور اس اصدھارن تکھنکے بھی ہے جس سے ویپن کے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے اس لیے اس نے سوچا کہ مجھے توڑی تیاری کر لینی چاہیے اس سے لڑنے سے پہلے اس لیے اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ویدی اور اس کے ساتھیوں سے کہا کیا تمہارے پاس لیول ایڈ کی سادھنا ٹیکنکس ہے ان سبھی نے کہا ہاں ہمارے پاس کچھ ٹیکنکس پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم اپنے اپنے کلپ اپنی آنکھیں ان کتابوں کے اوپر گھمائی اور انہیں اپنی سورغ لائبریری کے اندر کھوپی کر لیا اور اندر جا کر اس نے ان سب کتابوں کو ایک ساتھ کمبائن کر لیا اور کہا گلتیاں جیسے اس نے سب کہا اس کے اندر کی ساری گلتیاں صحیح ہو گئی اور وہ ایک سورغ کی دھیان کلا بن گئی لیکن پھر س ویپن نے اپنا سر پر ہاتھ فیرتے ہوئے کہا کیا تمہارے پاس لیول 9 کی ٹیکنکس بھی پڑی ہے ویدھی تھوڑی سی ہز کی چاہی اور اس نے کہا ہاں تھوڑی وہ تھے میرے پاس ساری 20 ٹیکنکس پڑی ہوئی ہے راول اور مہیت نے بھی تھوڑی ٹیکنکس کر کے نکال لی ویپن کو بھروسہ تھا کہ دیپا کے پاس ان سب ادھک کتاب ہونی چاہیے تو دیپا نے اپنے رنگ میں سے کتاب نکال لی اور اس نے کھا میرے پاس 40 9 کے کتاب پڑی ہوئی ہے ویپن نے ان سب کتاب کو ملا کر ان کے پاس سو کتاب ہو گئی تھی ویپن نے پھر سے ان کے اوپر اپنی نجر گھمائی اور اس نے اپنی سورگ کے لائیویر کے اندر پھر سو کتاب کر لیا اور ویپن کو جیسا لگا تھا اس نے جیسے اس کتاب کو کمبائن کیا تو اس کے اندر بہت ساری گلدیاں تھی لیکن اس نے سوچا یہ میرے ٹھیک ہوگا تھوڑا تمہیں لیول 9 تک پہنچ جاؤں گا ان سب کتاب کے ساتھ میں تو پھر اس کے بعد میں پھڑھنے کے بعد میں ویپن نے سب سادھنا کرنا چاہتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر اپنی کلٹیویشن کو بڑھا سکتا ہے لیکن ویپن کی ان باتوں کو سننے کے بعد میں انہوں نے ویپن سے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے تم کرو کلٹیویشن جب تک ہم یہاں لیکن دوسری طرف ارنہ اور آکاس انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ انہیں لگا تھا کہ ویپن ابھی لیول سیون پر ہی ہے اور اگر اس نے اپنا لیول بڑھایا بھی تو وہ زیادہ اوپر نہیں بڑھ پائے گا انہوں نے سوچا کہ ویپن ابھی لیول ایٹ پر ہی ہے اور اگر اس نے اپنا لیول بڑھا بھی لیا تو بھی ہرانے میں ناکامیاب رہے گا اس لئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنی بڑھ کو ریکوور کرنے کے لئے وہیں پر بیٹ گئے تھوڑی دیر بعد دیپا نے ویپن کی طرف دیکھا جیسے اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں رہ گئے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پایا کہ ویپن نے ابھی اپنا بریک تھیو کیا ہے کیا یہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر بریک تھیو کرنے لگ گیا میں تو اس کو ابھی تک نہیں سمجھ بایا ویدی نے آرام سے کہا مجھے لگتا ہے کہ ویپن بہت ٹائم ہوگا اور اس کے پاس پہلے سے اس لیول کو بڑھانے کیلئے انرجی ہوگی لیکن وہ سب یہ بات کری رہے تھے لیکن تب ہی پھر سے ایک اور جھٹکا لگا اور ویپن ایک اور لیول پار کر گیا ارے تم تم رکو یہ دیکھو ادھر ادھر پھر سے کیا ہو رہا ہے میں ویپن نے تھوڑی دیر میں ایک اور بار چلانگ بار اور پھر پہنچ گیا لیول ایٹ کے ٹوپ پر کیا تم کیا کہ رہے ہو دیکھو اس کو لیول ایٹ پر پہنچ چکا دیپا ویدھی اور اس کے سب ساتھی ویپن کو ایسے دیکھ کر کہ ایک کے بعد ایک ایک لیول پار کرنے کے اندر لگے تھے اور مجھے اس سمیں اکیڈمی کے اندر سب سے جلدی لیول بڑھانے والے لیسٹ کے اندر سامل بھی کیا گیا تھا تین وں پھر انسان ان سب کو یقین بھی نہیں ہو رہا تھا وہ تو اپنے آپ کو ایسے کوش رہے تھے کہ ساتھ وہ ابھی بھی سپنے کے اندر ہوں گے اور انہیں اپنی آنکھوں کے اوپر بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا انہوں نے اپنی آنکھیں بار بار مسلی اور پھر بھی ان کے سامنے ایک ہی پرینام آ رہا تھا انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت لمبا چوڑا سپنا دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اٹھانے کیلئے بہت لیول ایڈ سے سیدھا لیول نائن پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کیول ایسے یہاں پر بیٹے بیٹے ہی اتنے زیادہ لیول پار کر لیا ہو ویدھی دیپا اور راول موید سب کو بلکل بھی ویشواس نہیں ہو رہا تھا کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے کی سپنا دیپا نے کہا اگر میں جا کر اکیڈ میں یہ بھی بتاتی ہوں کہ ویپن نے ابھی ایک لیول کو ایسے پار کر لیا ہو جیسے کوئی اسٹیجز پار کر رہا ہو تو سائید یہ ہو سکتا ہے کہ اس اکیڈ میں لات مار کر نکال دی جاؤ جب دیپا اس ہول کے اندر تھی اور وہاں پر ویپن نے کہا تھا کہ تین مینے کے اندر وہ ہاف سنت لیول تک تو پہنچ جائے گا تو دیپا کو ایسا لگا تھا کہ ویپن بہت بڑی بڑی فینک رہا ہے لیکن اس نے آج دیکھی لیا کہ اس نے اسی کے سامنے ایک پورا لیول پا کر لیا ہے اور اب ہوا ہے لیول 9 کے سٹیج 1 پر ہے بس ابھی ابھی بھی اپنے صدمے سے اوبر نہیں پا رہے تھے تو گائیز آج جیادہ ہی لیٹ میں نے تھوڑا بہت سکے اندر کیا ہے ساید آواز جیسے چینج لگی ہوگی آپ لوگ کو تو دیکھ لینا آپ لوگ ٹھیک ہے پھر رات کو دیکھتے آتا کی نہیں آتا اپیسوڈ میں بتا دوں گا اگر آج جا اگر میرے سے ہوا نا میرا تو پھر میں رات کو ملنے سٹارٹ ہو جائیں جب تک کے لئے ڈا 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 ڈا